بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمیل گزری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اوفیشل جنل آج کا میرا یہ وی لوگ بنانے کا مقصد گیزر ایکسپریس وے کے حوالے سے اپنے چند تاثرات سے آگا کرنا ہے چونکہ دور جدید میں بہتر انفرسٹیکچر کسی بھی ملک کا کسی بھی علاقے کا کسی بھی ایریے کا اور وہاں پہ بسنے والے عوام کا ترکی کا زامین ہوتا ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں آج گیزر کے عوام انتہائی خوش نصیب ہے کہ جن کے منتقف نمائندوں کی ذاتی دلچسپی اور ان کے بے انتہائی کوششوں کے باوجود گیزر کے عوام کے لئے اتنا بڑا میگا پروجیکٹ گیزر ایکسپریس وے کے نام سے موصل ہوا ہے چونکہ گیزر کا تعلق کلگت بلتستان کے خوبصورت اور پر امن کھٹے میں ہوتا ہے بدقسمتی سے ماضی قریب میں اس کھٹے میں ہوتلینگ کی کمی بہتر انفرسٹیکچر کا نہ ہونا اور ایک بہتر روڈ میف کا نہ ہونے کی وجہ سے نیشنل اور انٹرنیشنل ٹوریس کا رجوعان اس کھٹے کی طرف بہت کم رہا ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں جیسے ہی گیزر ایکسپریس وے اپنے پائے تکمیل تک پہنچے گا تو انشانلہ گیزر کے عوام حل لحاظ سے اسپیشلی معاشی لحاظ سے ترقی کی سفر میں گمزن ہوں گے یہاں کے پڑے لکھے نوجوان مختلف کاروباری سرگرمی میں اپنا لوہا منوائیں گے مختلف انٹرپرنورز کی بنیاد رکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہوتیلینگ کا نظام بہتر ہوگا اور مختلف شعبوں میں یوت کے لیے ملاجمتوں کے موقع بھی محسر ہوں گے ان سب سے بڑھ کر گیزر کے عوام اپنے کاروباری سرگرمیوں کو مکمل کرنے کے لیے گلگیت کی طرف یا آس پاس کے مضافات کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں جن کو اپنے سفر میں بہتر روٹ میں افنا ہونے کی وجہ سے کافی مشکلات درپیش ہو رہی ہوتی ہے جیسے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا یہاں کے لوگ اپنے گنٹو کا سفر منٹو میں تے کر پائیں گے اور اپنے کاروباری سرگرمیوں کو زلد زلد انجام نئی تک پہنچائیں گے اس کے ساتھ ساتھ گیزر کے عوام میں کچھ ریزرویشنز خدیشات پائی جاتی ہے لین کمپنسیشن کو لے کے میری حکام بالا سے گزارش ہوگی کہ گیزر کے عوام کے جتنے بھی جائز مطالبات ہیں لین کمپنسیشنز کو لے کے انجائز مطالبات پر گور کیا جائے اور انجائز مطالبات کو جلد از جلد حل کیا جائے بہت شکریہ آخر میں گزارش کروں گا کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ والی ویڈیوز آپ کو بہت سانی مل سکے بہت شکریہ